میں بہت پروشان ہوں کیا کروں اب بچہ جوان بچارہ وہ شادی کرنے کوئی مانتا نہیں ہے تو اب میں کیا کروں میں یہ چاہتی ہوں کہ فیملی کارٹر مل جائے ہمیں کہیں بھی مل جائے جگتی ملے یا کہیں بھی مل جائے ہمیں یہ چاہتی ہوں میں بہت پروشان ہوں میں اور ہزبین کی دیت ہو گئی ہے ڈیڑھ سال ہو گئے ان کو تو بچہ ایک پڑھ رہا ہے تو دوسرا بچارہ وہ کام پہ جاتا ہے وہ بھی پانچے یہ ہزار لیتا ہے بس اتنا ہی انگزار ہے آگے کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس میں بہت پروشان ہوں میں اس سمیں ایک کشمیری پنڈت فیملی میں بیٹھا ہوا ہوں اور یہ فیملی جو ہے انیس سو نبے میں جب وہاں سے پلائین کرنا پڑا جب کشمیر سے ان کو نکال دیا گیا حبہ قدل کے یہ رہنے والے تھے اور ان کو جمہو کے جانیپور جو قوارٹرز ہیں وہاں پر ایک کمرہ ملا ہوا جس کمرے کے اندر میں بیٹھا ہوں ان کے پاس بس یہی ایک کمرہ ہے ایک چھوٹی سی کچن ہے ایک چھوٹا سا واش روم ہے اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے انہوں نے اپیل کی ہوئی ہے کہ ریلیف کمیشنر جو ہیں انہیں ایک قوارٹر ایلوٹ کریں چاہے جگتی میں کریں جہاں پر بھی ان کے پاس قوارٹر ہیں جہاں پر کم سے کم دو کمرے تو ہوں کیونکہ ان کی جو بیٹی ہے اس کی انہوں نے شادی کر دی ہے دو بچے ان کے ہیں ایک بچہ یہاں پر ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں اور ایک بچہ کام پہ گیا ہوا جو ابھی شادی کے لائک ہے ان کے ہزبن کی دیتھ ہو چکی ہے اور پریوار جیسے تیسے اپنا گھر کا گزارہ کر رہا ہے لیکن ایک ہی کمرہ ہے ان کے پاس جس کے لئے انہوں نے اپیل بھی کیا لیکن ابھی تک ان کو کوارٹر الاؤٹ نہیں ہوا ہے آپ نے جب اپیل کی تھی کیا آپ سے کہا گیا اور جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں ان کو پوری بات بتائیے کیا کیا دکتیں آپ کو اس ایک کمرے میں آ رہی ہیں ہم نے بولا تھا کمرے کے لئے تو انہوں نے بولا فائر رکھ دو ہم رکھ کر آگے اس کے بعد کچھ نہیں مطلب انہوں نے بولا جواب نہیں آیا کچھ بھی ابھی دکھ اب میں بہت پروشان ہوں کیا کروں اب بچہ جوان بچہ رہا وہ شادی کرنے کوئی مانتا نہیں ہے تو اب میں کیا کروں میں یہ چاہتی ہوں کہ فیملی کاوٹر مل جائے ہمیں کہیں بھی مل جائے جگتی ملے کہیں بھی مل جائے ہمیں یہ چاہتی ہوں بہت پروشان ہوں اور ہزبینٹ کی دیتھ ہو گئی ہے ڈیڑھ سال ہو گئے ان کو بچہ ایک پڑھ رہا ہے تو دوسرا بچہ رہا وہ کام پہ جاتا ہے وہ بید پانچے یہ ہزار لیتا ہے بس اتنا ہی گزارہ ہے آگے کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس میں بہت پر رشان ہوں کب سے آپ یہاں پہ رہ رہے ہیں اور کتنی دکتیں آپ کو یہاں آ رہے ہیں ہوں کہ دس سال دس بارہ سال سے رہ رہے ہیں یہاں پہ پہلے ہاں پہلے کرائے پر رہتے تھے ادھر گزارہ کرتے تھے پھر ہزر آگیا تو تب سے کچھ بھی نہیں بنا ہزبینڈ کے ایسے ہی تھے ہزبینڈ ان کو کچھ دماغ بھی نہیں تھا ایسے ہی رہتے تھے بچھارے وہ دماغی جب سے سننہ گھر سے آئے تھے تب سے وہی در ایسے ہی رہے بچھارے وہ دماغی رہا ہوں کو کوئی دماغ نہیں تھا کچھ بھی نہیں بنا پائے اور میں اتنا ہی بولتی ہوں کہ میرے لئے کچھ آپ کا کیا نام ہے بیٹا سچین کون سی کلاس میں بڑھتے ہیں سکس کتنی آپ کو پرابلم آری اس ایک کمرے میں اور کیا آپ اگر گورنر صاحب آپ کو سن رہے ہوں کیا آپ کہنا چاہیں گے یہاں پر میں ایک ہی کمرے میں بیٹھ کے پڑھائی کرتا ہوں جب اگر کبھی مما کیا بولتے ہیں کبھی کبھی مرچی کا اگر کچھ وہ کر دیتے ہیں کچھ مرچی کا تڑکا شڑکا لگا دیتے ہیں تو مجھے آنکھوں میں وہ پڑھتا تو مجھے یہاں پر پڑھنے میں دکت آ جاتی ہے اس لئے میں تھوڑا سا لیٹ ہو جاتا ہوں تو اگر کبھی گیسٹ آ جاتے ہیں تو گیسٹ کے شور کی وجہ سے میں یہاں پر کچھ کرنی پاتا ہوں اگر دو کمرے ہوں گے تو ایک کمرے میں کم سے کم بیٹھ کے میں کام کر پاؤں گا بس میں گورنر صاحب سے یہی چاہتا ہوں آپ کیا بننا چاہتے ہو کچھ سوچے آپ نے سائنٹسٹ سائنٹسٹ ایسے ایک کمرے میں بن پاؤں گے لگتا دوں نہیں ہے جیسے جیسے یہاں پر میں پڑھنی پاتا ہوں صحیح ٹائم پر لگتا دوں نہیں ہے کہ میں بن پاؤں گا کیا بولتے ہیں اس لئے اگر دو کمرے ملیں گے تو کم سے کم اچھے سے پڑھ پڑھ لکھ کے میں سائنٹسٹ بنوں گا اور جنون سی ڈیمانڈ ہے کوئی نوکری نہیں مانگ رہے ہیں کوئی ایسا نہیں کہہ رہے ہیں کہ پرمننٹ ہر مہینے خرچہ لگا دیا جائے صرف ایک چھوٹی سی ڈیمانڈ ہے کم سے کم دو کمرے تو ملنے چاہیے اور ایسے کئی سارے کوارٹرز ہیں جو جگتی میں اس ٹیم کھالی پڑے ہوئے ہیں میں اپیل کروں گا ریلیف کمیشنر صاحب سے کہ ان کے پاس یہ جو انہوں نے رسید اپنی دیوی ہے رسید نمبر ہے 367 اور آٹھ تاریخ ساتھ میں مہینے 2020 سے ان کی جو اپلیکیشن رسیف کی گئی ہے لیکن ابھی تک ان کو کوئی جواب نہیں آیا ہے یہ پریوار کو بڑی ضرورت ہے فیملی کوارٹر کی ایک کمرے کے اندر انہوں نے اپنے بچے کی شادی بھی کرنی ہے کس طرح سے کریں گے بڑا ان لوگوں کو پرابلم آ رہی ہے اس کے بارے میں کچھ سوچیں آپ کچھ اپیل کرنا چاہیں گے گورنر صاحب سے اگر وہ سن رہے ہو تو یہی بولنا چاہتی میں کی کمرہ دو ہونے چاہے اہمین فیملی والے یہی مہروانی ہوگی بہت ان کی اتنائی کل کوئی شادی کرنی ہے وہی شادی کریں گے کہاں لائیں گے بہو کہاں بٹھائیں گے وہی مشکل ہے بہت آ رہی ہے کوئی مانتا ہی نہیں کہ شادی ہم لڑکی دیں گے بولتے ہیں کہاں بٹھائیں گے ہم آپ کو مہینی کہیں ٹھکانا جگہ کیا کریں گے وہی مجھے مسیوہ تاری جات ہے پروشانی بہت ہے آپ لوگ کو کشمیر سے بھی نکال دیا گیا انیس سن نبے میں کیا کیا اتنا سرکار کو نہیں دیکھنا چاہے کہ آپ کو کم سے کم ایک فیملی کوارٹر تو ملے آپ کا تو وہاں پہ سورہ سارا گھر گھر اجوار دیئے گئے جلا دیئے گئے ہم گے بہت بار مگر مانتے نہیں کیا کریں گے وہی وہی اس ٹیم نکال دیا تھا تو ہم آگے یہاں مسیبت میں تو اس ٹیم سے تو کچھ سوچے ہی نہیں دوربنڈ نے کچھ کیا ہی نہیں ہمارے لئے کیا کریں گے کوئی پرال ہماری سرکار کو دیکھنا چاہیے کم سے کم جن لوگوں کے پاس صرف ایک ایک کمرے کے کوارٹر ہیں ان کو کم سے کم فیملی کوارٹر دینے چاہیے دیکھتے رہیں جے کے میڈیا آشیش کولی جے کے میڈیا کے لئے کہہ رہا میں نے شوکش روترا جی کے ساتھ باکہ ملتی باکہ